بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نظر اٹھا کر دیکھا نہ جاتا تھا افتاب کی شوائے رید کے ذروں میں ایسی بجلیاں بر رہی تھی جنہیں دیکھ کر آنکھیں ہرہ پہی جاتے تھے گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹمی دونوں پسینے میں شرابور تھے عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عزو نظر نہ آتا تھا چونکہ دوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اس لئے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سیادار درخت آ جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر سستا لے لیکن وہ میدان لکھ ودکھ تھا اول تو وہ درخت تے ہی نہیں اور اگر درخت تے بھی تو ان پر پتے نہ تھے شاہے نہ تھے صرف تنی ہی تنے تھے یا تو وہ سوک گئے تھے حوشک ہو گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاہے اور پتے اونکھوں کو کلا دیئے تھے اور اس لئے وہ ٹھونڈ مون رہ گئے تھے عرب سوار کے پاس پانی بھی ہتم ہو چکا تھا تو پہر سے پہلے انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی جو جو دوپ میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی پیاس بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی لیکن عربوں میں یہ ہوئی تھی کہ وہ ہر مشکت اور تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے گرمی اور پیاس کو برداشت کرنی کی ان میں حاص طور پر قوت تھی یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے اس لئے بہت زیادہ جفاکشت تھے محنتی تھے گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں حاص طور پر تھی سوار نے دیدی سے اونٹی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے جب دوپہر ڈل گئے تو سوار کو دور سے چند سوار آتے گئے نظر آئے وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت حشفی ہے غالباً کئی روز میں انہیں آج انسانوں کی صورت نظر آئی تھی جب انسان کسی ایسی جگہ پہن جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر نہیں آتے تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنی جنس سے ملنی کے لیے بچین ہو جاتا ہے مسترب اور بے قرار ہو جاتا ہے اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر حشف ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پالی ہو عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنی کے لیے اونٹنی کو اور تیز کر دیا ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے ادھر سے وہ آ رہے تھے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا یہ تک کہ آنے والے بلکل قریب آ گئے عربی سوار نے دیکھا کہ آنے والے پادری تھے جو اپنا محسوس کومی لباس پہنے حچروں پر سوار چلے آ رہے تھے یہ چار پادری تھے اور چار حچروں پر سوار تھے چاروں بڑے تھے ان کی داڑیاں سفید اور لمبی تھی دو کی بوئے تک بھی سفید ہو گئی تھی ان کی فطراک سے پانی کے برتن اور کانی کا سرمان بندہ ہوئے تھا وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹہنوں تک لمبے تھے کمر سے ریشم کی ڈورے باندھے تھے اور سینوں پر سرح رنگ کے کپڑی کی سلیمی لگائے تھے جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراں ہی جواب دیا ہاں ہے عرب مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا ہے مہربانی کر کے توڑا سا پانی دیجئے بہت زیادہ بیاس محسوس ہو رہی ہے پادری نے کہا تم عرب ہو عربی نے کہا یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے کہ میں عربی ہو پادری نے کہا کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں عربی نے کہا نہیں میں ان عربوں میں سے نہیں ہو پادری شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے عرب میں آتش پرست بھی نہیں پادری تب تم کن عربوں میں سے ہو عرب میں مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں میں سے ہو یہ سنتی ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ طریقی سیچا گئی ان میں سے ایک نے کہا تب تم ان عربوں کے بائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں عربی نے کہا ہاں وہ میرے بائی ہے پادری نے کہا تم عرب بکے مفلس اور بالکل وحشی تھے شام کے عیسائی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے اب تم اپنے مخصنوں پر حملہ اور ہوئے ہو عرب یہ سچ ہے کہ عرب مفلس اور وحشی تھے لیکن ہدا نے ہم پر رحم کیا ہم پر فضل کیا ہم نے اپنا نبی بیجا انہوں نے ہماری کائی پلٹ دی ہم چھائستہ ہو گئے لیکن ہم پر عیسائیوں نے کبھی احسان نہیں کیا ہم یا تو تجارت کیلئے ملک شام آتے تھے یا ملازمت کیلئے ہم جس قدر تمہاری حدمت کرتے تھے تم اس سے کم ہمیں سلہ دیتے تھے تمہارے شہنشاہ آزم حرکل نے یہ سمجھ کر کہ عرب کمزور ہے اسلامی سفیر کو قتل کرا ڈالا حلانکہ دنیا کی وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتے تمہارے شہنشاہ نے ہمیں علانے جنگ دیا جو ہم نے منظور کر لیا لڑائی تھی پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے ہماری طرف سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں سلطین عالم کو دعوت اسلام دے دی حاکم بسرہ کو بھی دعوت نیمہ بجھا گیا تھا حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر ہو کر گئے تھے جب وہ موتہ میں پہنچے تو وہ ہے کہ عیسائی حاکم شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کے ابتدا اسی بات سے ہوئی پادری نے عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے حچروں کو آگے بڑھانا چاہتا عرب نے کہا توڑا پانی تو دیتے جاؤ پادری کیونکہ تمہاری کوم ہماری کوم سے برسرے جنگ ہے اس لئے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا عربی نے کہا اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہو لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ کر مذہبی ایمان سمجھ کر چھوڑے دیتا ہو یہ کہتی ہی عرب سوار نے گھنٹنی آگے بڑھائی اور پادری اپنے حچروں کو ہانگتے ہوئے چھوڑے گئے اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تائصب اور ادائوت و دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمانوں کو پانی تک دینا بھی گوارہ نہ کرتے تھے عرب توڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمسن عیسائی لڑکی ملی جو بکریہ چرا رہی تھی عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا لڑکی کیا تیرے پاس پانی ہے لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا اور کہا میرے پاس پانی ہتم ہو گیا ہے تم اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کو آتے کیا نہیں دیکھا عرب نے کہا میں ایران سے آ رہا ہوں لڑکی نے حیرتناک نگاہوں سے عجیب نگاہوں سے عرب کو دیکھ کر کہا ایران سے تاجب ہے سنا ہے کہ ایران کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے عرب یہ سچ ہے یہ راستہ نہائید کٹن اور دشوار گزار ہے کئی کئی منزل تک پانی نہیں ملتا کئی کفے دست میدان ہے اور کئی اس قدر گنہ اور طریق جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دیکھت اور پریشانی ہوتی ہے لیکن تجھے یہ باتیں کیسے ملوغ ہیں لڑکی میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا اس نے سفر کے حالات سنائے تھے اس لیے مجھے کچھ باتیں ملوغ ہیں عرب کیا یہاں کہیں قریب پانی نہیں مل سکتا لڑکی اس جنگل میں کہی پانی نہیں ہے بستی میں پانی مل سکے گا عرب بستی یہاں سے کتنی دور ہے لڑکی قریب ہی ہے عرب نے چلنے کا قصد کیا چلنے کا ارادہ کیا لڑکی نے کہا ٹہری ہے شاید آپ مسلمان ہیں عرب ہاں لڑکی تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے راستے میں ایک چرواحہ ملے گا وہ بہت برہ آدمی ہے اس سے حوشیار رہنا عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوٹ دے گا کچھ بکریہ تو جاڑیوں کے سائے میں پڑی جگالی کر رہے تھے شاید دوپ اور گرمی سے بچ کر جاڑیوں میں جا چھپی تھے اور کچھ بکریہ جاڑیوں کے پتے چھر رہے تھے قریب ہی ایک برہت تھا اس کے سائے میں ایک چرواحہ بیٹھا تھا اور وہ پیالے میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا عرب بھی اس کے پاس پہنچ گئے انہوں نے اس چرواحے سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے چرواحے کی آنکھیں صرف ہو رہے تھے جیسے اس نے شراب پی رہی ہو اس نے گور کر عرب کو دیکھا اور کہا ہاں ہے پانی کیا تم پیوگے پانی عرب نے کہا ہاں مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے مجھے شدت سے پیاس کا احساس ہو رہا ہے لیکن یہ تیری بیالی میں کیا ہے چرواحہ پانی ہے عرب نے کہا شراب ملوک ہوتی ہے چرواحہ اس پانی کا رنگ ہی آئیسا ہے اونٹنی سے اتر کر اس کی بودھ سو کر دیکھ لو عرب نے اونٹنی کو بتایا پلان سے نیچے اترے چرواحہ نے کہا تم شاید مسلمان ملوک ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو عرب نے کہا ہاں چرواحہ نے کہا حاف نہ کرو یہ پانی ہے عرب چرواحہ کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کر بودھ سنگنے لگے چرواحہ نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوتا تھا اس نے حرتانگیز پرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس زور سے عرب کے سر میں دے مرا کہ وہ برہوش ہو کر گر پڑے چرواحہ نے فاتحہن انداز میں کہا میں اس مرد مسلمان کو گر اپتار کر لو میرا آقا اس کرنا میں سے بہت ہوچ ہوگا چنانچہ اس نے عرب ہی کے امامے سے اسے جکڑنا شروع کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا